میں ڈوکٹر سنجیو کمار بی پارٹ سیکنڈ کے اندر میڈائیویل انڈیا کے اندر ایک مہتو پون چپٹر ہے بہمنی سمراجی بہمنی سمراجی کی ستحاپنا محمد بین تغلق کی ساسنکال میں ہوئی تھی اور پہلے یہاں پر محمد بین تغلق کا سمراجی تھا یہ بھی کچھ ورسوں تک رہا لیکن اس کے انتیم سمیع میں امیر اے سادہ یہ امیر تھے جو امیر اے سادہ کے نام سے پرموک تھے انہوں نے ویدرو کر اس راجے کی ستحاپنا کہتی یہاں کا جو پرثم سوچندر ساسک تھا وہ ناصیر الدین سا تھا لیکن ادھیک عمر ہونے کے قرن اس نے پت تیاغ دیا امیروں نے ان کے انیوائی جفر خان یعنی حسن گامو کو ساسک بنایا جفر خان ابول موجفر علاودین بہمن سا کے نام سے ساسک بنا تھا اس لئے اس سے راجے کی جو نیم تھی وہ بہمنی سمراجے کے نام سے پڑی اس نے گلوبروہ کو رازدھنی بنایا تتھا اس کا نام احسان آباد رکھا پھرشتہ کے انوصار حسن پرارم میں گنگو نامک برامن کا نوکر تھا اتہ اس نے بہمن سا کے اپادی دھار نہ کی انہے ویچار کے انوصار وہ ہے اپنے کو پورانک ایرانی یودہ بہمن سا کا وانسج بھی مانتا تھا یہ دو مانیت ہیں ان کے پیچھے اس نے اپنے سمراجے کو چار پرانتوں میں بھی بہجت کر رکھا تھا گلوبرگا دولتاباد برار اور بیتر یہ چار پرانت تھے اس کے راجے میں انہوں نے وہاں پر ایک طرف دار نیوٹ کر رکھا تھا وہ ان پرانتوں کو دیکھ بال کرتا تھا بیجاپور اس میں سملت تھا اس نے پسیم تٹ کے سب سے مہتوپن بندگا دہابھوڑ پر بھی ادھکار کر لیا تھا اس نے دکشن کی ہندو ساسوں کو اپنے ادھین کر ہندو سے جزیاں نہ لینے کا آدھش دیا اس طرح سے اس نے اپنے سمراجے کی نیم ڈال دی اور اس کے بعد محمد صاحب پرثم تیرہ سو اٹھاون ایسوی سے لے کر تیرہ سو پیچیتر ایسوی تک ساسکرا اس نے پرساسن کو پندرگٹھت کیا کیونکہ بہمن صاحب کے بات اور محمد صاحب پرثم کے بیچ میں کچھ ساسک بنے ان ساسکوں کے دوارہ اس راجیہ کو تھوڑا سا استھل کر دیا گیا تھا اس لئے اس نے اپنے سمراجے کو پندرگٹھت کر کیندری پرساسن کو آٹھ ہوئی بھاگوں میں ویبکت کر الگ الگ اس کے منتری نیوت کر دیا تیرہ سو سٹھ سٹھ میں ویجیک نگر کا ساسک بھوکا پرثم نے تک بھندرہ دعا میں استطحے مدکل کے قلعے پر آکرمن کیا ون ناغریکوں کا نرسہر کیا بدلے میں محمد پرثم نے بھی ویجیک نگر پر آکرمن کیا اور اس یود میں پہلی بار توپ کھانے کا پریوک ہوا تھا یعنی توپوں کا پریوک ہوا تھا توپوں سے گولے ڈالے گئے تھے لیکن دونوں ہی راجے ایک دوسرے کا کہ راجے پر ادھیکار نہیں کر سکے یعنی دونوں نے ہی اپنی اپنی سکتی کو منوانے کا کام کیا محمد ساتھ دیتے اس کے بعد ساسک بنا یدپی تین برس تیرہ سو پیچیتر سے اٹھتر تک سمراجی کے اندر ایوی وستار ہی لیکن پھر ستھائی ساسک محمد ساتھ دیتے بٹھا اور اس نے تیرہ سو ستیانمہ تک ساسن کیا اس کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ویدوانوں کا سرنگ سکتا اس نے پرسیت فارسی قوی حافیز کو گل برگا آنے کا نمدن بھی دیا تھا اس کے کار میں ویجے نگر میں سانتی رہی اور ویجے نگر سے کوئی اس کا یود بھی نہے رہا درسن وی قویتہ کے پرتی جو ابھی روچی تھی اس کے کارن اسے دوسرا ارسپو بھی کہا جاتا تھا تاجو دین فیروز سا اس ونس کا مہتوکن انے ساسک تھا تیرہ سو ستیانہ سے چودہ سو بائیس تک اس نے ساسن کیا یہ ویدوان ساسک تھا اس نے چول ویڈہ بھول کے بندرگاؤں کو ویخشت کیا ویجے نگر سے تین یود کیا دو میں بھی ویجے ہی رہا لیکن ایک میں وہیں نہیں جیت چکا فیروز نے ویجے نگر کے ساسک دیو راہ پرثم کو سونار کی بیٹی کے یود میں پراجت کیا دیو راہ پرثم نے دس لاکھ ہون موٹی ویہ ہاتھی ہر جانے کے روپ میں پرابت کیا دیو راہو نے اپنے پتری کا ویوہ فیروز سیکھ کیا ویہ بانکاپور کا چھتر بھی دہج میں دیا لیکن ان دونوں راجیوں کے بیچ میں یہ بتا دیں کہ ویہ سانتی نہیں رہی یہ ویوہ ہونے کے بعد بھی سانتی ستھاپد نہیں رہی فیروز نے پسمی ایسیا کی مسلمانوں کو بھی آمیترت کر پرساسن میں انچے انچے پدوں پر نکت کیا اس لئے ان کے راجیے میں دو گھٹ بن گئی ایک تو امیر ورگ افاقی جو دوسرے یعنی ویدیسوں سے آئے تھے اور دوسرا جو یہیں کے تھے گھر کے ہی تھے اس کو دکنی کہا گیا اور سمراجے کے اندر گھٹ بندی ہونا شروع ہو گئی افاقی سیا تھے وہ دکی سنی جب دکنی سنی افاقی سیا تو یہ ایک دھارمک ویبید بھی آگیا فیروز نے پرساسن میں بڑے اس طرح پر ہندو کو بھی سامل گیا اس نے اپنے جو پد تھی وہ یوگیتہ کی آدھار پر دیئے نئے کی دھرم کی آدھار پر فیروز ویجے نگر سے تیسرے یود میں پانگولنا مغستان پر دیورا پرثم سے پراجیت ہوا اس پراجیت کے بعد فیروز کے بھائی احمد صاحب پرثم نے انہیں سیاسن سے ہٹا کر سویم کو ساسک بنا لیا اور اس طرح سے وہ ہٹ گیا فیروز کے گلوبرگا کے سنت گیسود دراج سے بھی کٹو سمن تھے جو ہم صوفی آندولن کے اندر پڑا تھا فیروز گلوبرگا کا انتیم سلطان تھا سیابودین احمد پرثم یہ چودہ سو بائیس میں ساسکوانا اور چودہ سو چھانے اس تکرا اس نے اپنی راجدھنی گلوبرگا سے بدر استانتری کی تھی اور اس کا نام بھی محمد داباد رکھا تھا احمد کے ساسن کال میں دکنی و ویدیشی امیروں کی گھٹ بندی اتی تک بڑھ گئی و سامپردائک روٹ لے دیا یعنی سیاہ سونی کے زگڑے بھی ہونے لگیں مالوہ سے بھی اس کا سنگرس بڑھ گیا احمد سا کے دروار میں کھراسان کا پرشد قوی سیکھ اجاری آیا کرتا تھا احمد سا کو نیائے و دھرم نشت تاکہ لیے تھا صوفی سند گیسود راج کے سیسے ہونے کے قارن ولی یعنی سند کھا جاتا ہے گیسود راج کو بندہ نواز بھی کہا جاتا ہے گیسود راج دکسین کا پہلا ویدوان تھا جس نے اردو میں میرات الاسی کی نامک ایک گرند کے بھی رچنا کیے تھی اس کے سمیے میں منصف داری برسا کی شروعات ہوئی تھی اور یہ منصف داری برسا پھر بعد میں اکبر کے سمیے پرشد ہوئی تھی علاؤدین احمد سا یہ اس کے بعد ساسک بنا اور چودہ سو اٹھانی سوی تک ساسک گا کہتے ہیں اس کے کال میں ایرانی نوازی محمد گوان کو راجے کے سوا میں لیا گیا محمد گوان پہلا ویابیریوں کا پرمک یعنی ملک تجار تھا گوان افاقی سیا تھا اس نے بیدر میں اسپتال کا ایک نرمان کے بیدہ ہمائیو کا جو ساسن تھا یعنی یہ علاؤدین کا پتر تھا اور اتنا کروڑ تھا کہ اسے جالم بھی کہتے تھے یہ اس کو دکن کا نیرو بھی کہا جاتا تھا ہمائیو نے محمد گوان کو اپنا پردھان منترین نیوت کیا تھا اور ایک پرساسنک کی پریشت بھی نیوت کی جس میں راجماتہ و گروہ سہید چار ریکھتی تھے گوان سہید سوری ہمائیو کا آٹھ ورسی پوتر نیجام سا ساسک بنا کیونکہ دو ورس میں ہی اس کی مردی ہو گئے محمد ترتی جب ساسک بنا اس میں اس کی ایو ماتر نو سال کے تھی محمد گوان اس کا پردھان منتی بدا وہ گوان کو خواجہ جہاں کی اپادی تھی گوان بیجاپور کا طرف دار تھا لیکن اس کے بعد میں محمد گوان کا کال شروع ہوتا ہے وہ ایک کسل نیترتوی کرتا ورسین سکت کے بل پر اس نے بہم نیسمراجے کا کافی بھی وشتار کیا اس نے مالوہ کو بھی پراجد کیا چودہ سو بہتر ایشوی میں اس نے گوان پر ادھیکار کیا ویجے نگر پر بھی ادھیکار کیا گوان ویجے نگر کے ادھیکار میں تھا پہلے اس لئے وہاں سے اس نے چھن لیا یعنی ویجے نگر سے گوان چھن کر کے اور آپ کے بہم نیسمراجے میں ملا لیا گوان پچھویں سمودر تٹ پر سروعہ دیکھ پرسید بندرگا تھا چودہ سو تیتر میں اس نے بیل گاؤں بھی جیتا یہ مہاراشتہ کے در پڑ تھا آج محمد گوان نے سمراجے کو چار پرانتوں کو جو پہلے سے تھے اس کو آٹھ پرانتوں میں بہتر کریا گوان بھرگا کو بجزاپور اور گلبربا دولتاوارو دولتاوارو جنار تا تیل گانوں کو راج مندری و وارنگل کے روح میں بھی بھاجت کر دیا محمد گوان نے پرانتیے گوانروں کے ادھیکاروں پر بھی نیانترن رکھا تتھا ان سے کچھ پردیش لے کر خالصہ بھومے میں بھی پریورتن کیا یہ اس نے اس لئے کیا تاکہ کوئی بھی ترفدار ہے وہ اتنا زیادہ سکتی سالی نہ بن جائے اس نے بھومی کی پیمائز کروائی اور لگان نے دھان کی جانچ بھی کروائی بیدر میں اس نے ایک مہاوی دالے بنوایا ویدوانوں کا یہ بہت بڑا سرنگ سکتا اس نے دو گرنٹ بھی لکھے روجت الانسا و دیان اے اسرا اس نے ایراک ایران آدھی دیسوں کے سلطانوں کے ساتھ پتر ویوہر بھی کیا ویدوانوں سے جو کسل و اچھے ویدوان جو وقتی آئے ان کو راج کے سیوا میں بھی لیا محمد گوان افاقیوں و دکنیوں کے بیچ کی دلیہ گھٹ وندی کا شکار ہو گیا اور محمد ترتی نے اسے چودہ سو ایکیاسے میں مرتو ترن دے دیا یعنی وہ ہے کچھ کروڑ لوگوں کا شکار ہو گیا محمد گوان کے مرتو کے ساتھ ہی بہمن سمراجے کا پتن بھی شروع ہو گیا اس لئے ویدارتیوں کے لیے بہمنی سمراجے کے اندر اگر محمد گوان کو اگر ایک الگ سے پیپر کے اندر کیوں سناتا ہے اسے الگ سے تیار کرنا چاہیے اور کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے محمد گوان کے مرتو کے ساتھ بہمنی کا سمراجے جو تھا اس کا پتن تو ہوئی گیا روسی آتری نیکوٹین نے محمد ترتی کے کال میں بہمنی سمراجے کی یاترہ کی تھی اور اس کے پرساسن کی بہت سیہ میں جانے کا نیاں دی ہیں اب بہمنی کا پرساسن ہے تو پہلا جو بڑا پد ہوتا تھا سلطان کے بعد یا ساسک کے بعد اس کو وکیل اس سلطنت کہتے تھے جس کو پردھان منتری کہا جاتا ہے امیر اے جوملہ یہ وید منتری ہوتا تھا وجیر اے صرف یہ ویدیس منتری ہوتا تھا صدر اے جہار یہ نیادی سے ہوتا تھا سینہ پتی امیر الامرہ یہ سلطان کے بعد سینہ کا سب سے بڑا دکاری ہوتا تھا امیر الامرہ کے نیچے بھی بار بردان ہوتے تھے جو آوشتہ قسم میں سینہوں کو اکٹھا کرتے تھے یہ اس کی پرانتی ساسنے وستہ جی محمد سازو چودہ سو بیانسی سے پندرہ سو اٹھارہ تک ساسکرہ کے کال میں ایک ویدیسی ترک امیر امیر الی برید کا پتا قاسم برید پردھان مندری تھا محمد ساوہ اس کی اترادی کاری اس کی کٹ پتلی ماتر تھی بہمنی ونس کا انتیم ساسک کلی مولا سا تھا پندرہ سو ستائیس میں اس کی مردیوں کے ساتھ ہی بہمنی سمراجے کا انت ہو گیا اور اس کے ستھان پر پانچ نوین راجیوں کا ادھے ہوا بیدر جس میں برید ساہی راجوان اس کے ستھاپنا ہوئی امیر الی برید نے کی تھی برار میں اماد ساہی فتی اولا اماد ساہی اس کے نام سے اماد ساہی احمد نگر میں نجام ساہی ملک احمد اس کا ساسک تھا بیجاپور میں آدل ساہی یوسیف آدل خان اس کا ساسک بنا اور گل کنڈا کتوب ساہی کولی ساہ کتوب یہ اپنے اپنے نام کی حساب سے ہی انہوں نے راجے کی ستھاپنا کی تھی اس طرح سے یہ چیار بھاگوں میں پانچ بھاگوں میں یہ راجے بنت گیا اور بہمنی سمراجے کی جو ایک تا تھی وہ ہمیسہ کے لئے چھنبن ہو گئی لیکن ان راجیوں کا ویجے نگر کے ساتھ جو ویواد تھا وہ چلتا رہا اور کافی سمجھے بعد میں یہ ایک ہوگر کہ انہوں نے ویجے نگر سمراجے کو نشت کرنے کا کام کیا تھا موسیقی